آج دو بہت بڑی خبریں ہیں اور دونوں چین کو لے کر ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سیما ویواد جو ہمارا چل رہا ہے چین کے ساتھ اس میں آج بھارت کو کتنی بڑی رننی تک جیت ملی ہے اور یہ خبر سن کر آج آپ کو بہت خوشی ہوگی کیونکہ آزاد بھارت کے تحاس میں ایسی خبر شاید آپ نے پہلی بار سنی ہوگی ایسی خبر آپ پہلی بار آج دیکھیں گے اور ہر بھارتیے کو اس پر گرو محسوس ہوگا آپ کو اپنے دیش پر اور اپنی سینہ پر آج گرو ہوگا اور پہلے سے کہیں زیادہ وشواس بھی ہوگا 29 اور 30 اگست کی رات لڈاک کی پینگونگ لیک کے کنارے کیا ہوا تھا آج ہم آپ کو بتائیں گے اس بارے میں زینیوز کے ہاتھ کچھ بہت اہم جانکاریاں لگی ہیں یہ شاید پہلی بار ہے جب چین یدھ لڑنے سے پہلے ہی کئی مورچوں پر ہارنے لگا ہے ہمارے دیش میں چین کو لے گئر ایک عجیب سا بھے اب تک آپ دیکھتے آئے ہیں ایک عجیب سا ڈر آپ دیکھتے آئے ہیں آپ کو بچپن سے یہ بتایا گیا ہے کہ چین بہت بڑا دیش ہے بہت شکتیشالی دیش ہے اس کی سینہ بہت شکتیشالی ہے اور ہم چین کے سامنے مجبور ہیں لیکن آج آپ کے دماغ میں جو یہ پوری چھوی ہے یہ بدل جائے گی لڈاک میں پینگونگ لیک کا دکشنی حصہ اب پوری طرح سے بھارت کے قبضے میں آ گیا ہے یہاں پر کئی اہم پہاڑی چوٹیوں پر اب بھارتی سینہ کا قبضہ ہو چکا ہے یہ پہلی بار ہے جب بھارتی سینہ ان علاقوں میں پہنچی ہے یہ وہ علاقے ہیں جو 1962 کی لڑائی کے بعد سے آپ کو یاد ہوگا 1962 کی چین کے ساتھ ہماری لڑائی جس میں بھارت ہار گیا تھا اور جس کی شرم کو لے کر ہماری ایک کے بعد ایک پیڑیاں لگاتار زندہ رہتی چلی گئیں اپنی آتما پر اسی بوجھ کو لے کر وہ زندہ رہیں کہ 1962 کا ید ہم چین سے ہار گئے تھے اور چین ہمیشہ اسی ید کو لے کر ہمارا مزاک اڑاتا گیا اسی 1962 کی لڑائی کے بعد سے بھارت سے یہ علاقے چھن چکے تھے اور بھارت کے حصے میں کبھی نہیں آئے تھے اور نہ ہی کبھی ہم نے اتنی حمد کی تھی کہ ان علاقوں کو ہم چین سے دوبارہ چھین لیں لیکن اب پہلی بار ان علاقوں میں ہمارے سینکوں نے اپنا قبضہ جمع لیا ہے ہمارے سینک وہاں پہنچ گئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے بینا ایک بھی گولی چلائے بھارت نے چین سے اس کا سارا گرور ایک جھٹکے میں چھین لیا یا کہلی جی کی توڑ دیا پینگونگ جھیل کا دکشنی حصہ بھارت کے نینترن میں آ جانے کے بعد سے بھارت اب اس علاقے میں بہت مضبوط ہو گیا ہے یہ ہم آپ کو آج بتائیں گے کیسے مضبوط ہوا ہے بھارت میں اکثر کسی ملٹری آپریشن کی پوری کہانی سامنے آنے میں کافی سمیں لگ جاتا ہے کیونکہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں گپت رکھا جاتا ہے اس طرح کی صحیح جانکاریاں کبھی باہر نہیں آتی سرکشہ کی وجہ سے ایسی خبروں کے بارے میں بہت جلد بتا دینا اچت بھی نہیں ہوتا اس لیے آج تین دن کے بعد ہی ہم آپ کو بھارتی سینہ کے اس پراکرم کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کے بعد اس سمیں لڈاکھ میں پینگونگ جھیل کے دکشڑی کنارے کی کئی بڑی پہاڑیوں پر بھارتی سینہ کا نینترن ہو گیا ہے یہ ایک ایسا آپریشن تھا جس نے چین کی سینہ کو بھی بلکل حیران کر دیا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہوا بھارت کی سینک کاروائی کی شروعات 29 اور 30 اگست کی رات کو ہی جب پینگونگ لیک کے دکشڑی حصے میں موجود ایک چوٹی جس کا نام ہے بلک ٹاپ اس بلک ٹاپ پر بلک ٹاپ پر چین کے اوبزرویشن پوسٹ کی طرف بڑھتے ہوئے 25 سے 30 سینک دیکھے گئے چین کی سینہ کی آمڈ ریجمنٹ اور بختر بند گاڑیاں ان کی ایک گاڑیوں کی بٹالین بھی وہاں پر دیکھی گئی جو اس طرف بڑھ رہی تھی اس کے فوراں بعد بھارتی سینک ایکشن میں آگئے اور بلک ٹاپ کے اوپر پہنچ کر اس پوسٹ پر انہوں نے قبضہ کر لیا اس دوران ہاتھا پائی کی خبریں آئی ہیں لیکن بھارتی سینہ نے ان کا کھنڈن کیا ہے اس کے بعد 30 اور 31 اگست کی رات کو بھی چین کی سینہ نے دوبارہ آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن اس کے جواب میں بھارتی سینہ نے پاس کے کئی اور پہاڑیوں پر بھی قبضہ کر لیا یعنی نہ صرف اس پہاڑی پر آس پاس کی کئی پہاڑیوں پر بھی کئی انہیں انگریزی میں ہائٹس کہتے ہیں ملٹری کی بھارتی سینہ کی یہ کاروائی پیٹرولنگ پوائنٹ جیسے پی پی کہتے ہیں پی پی 27 پی پی 27 سے لے کر پی پی 31 کے بیچ کی گئی ہے یہ سارے پیٹرولنگ پوائنٹ اب بھارتی سینہ کے قبضے میں آ گئے ہیں اور یہ سارے وہ پیٹرولنگ پوائنٹس ہیں جنہیں 1962 میں چین نے ہم سے چھین لیا تھا لیکن اب 1962 کے بعد 2020 میں بھارتی سینہ نے اسے چین کی پی لے یعنی ان کی جو سینہ ہے اس سے چھین لیا ہے کتنی بڑی بات ہے اس کے بعد بھارتی سینکوں نے ریکن لاؤ اور ریزونگ لاؤ کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جہاں ورش 1962 کے بعد سے بھارتی سینہ نے کبھی بھی اپنے سینک نہیں بھیجے تھے ان دونوں ہی جگہوں پر ورش 1962 میں جب لڑائی ہوئی تھی ہماری چین سے ان دونوں جگہوں پر بھیشن لڑائی ہوئی تھی پنگونگ جھیل کے قریب سپانگور گیپ کے پاس مگر ہل اور گرونگ ہل پر بھی اب بھارتی سینکوں نے قبضہ کر لیا ہے اور وہاں پر اپنی تیناتی کر دی ہے یعنی اس سمیں پنگونگ کے دکشنی کنارے سے لے کر ریزونگ لو تک ہر پہاڑی پر بھارتی سینکوں کا قبضہ ہے اس کی وجہ سے اب اس علاقے میں حالات بہت تناپون ہو گئے ہیں اور چین کی طرف سے کسی نئے مورچے کو کھولنے کی بھی پوری پوری آشنکہ ہے کیونکہ چین کی سینہ اب چپ نہیں بیٹھے گی چین کی سینہ اب بہت چنتہ میں بھی ہے بہت شاید انہیں ناراضگی بھی ہوگی اور اپنے دیش کی سرکار کو وہ کیا جواب دے گی یہ سب سے بڑی بات ہوگی چین کی سرکار اپنے لوگوں کو کیا جواب دے گی یہ بھی ان کے سامنے بہت بڑی چنوٹی ہوگی اس لیے چین ریٹیلیٹ تو ضرور کرے گا بھارتی سینہ نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسے سبھی ستانوں پر پوری تیاری کر لی ہے اور ایسے ستانوں پر اب ٹینکوں کی تیاناتی بھی کر دی گئی ہے اب آپ کو چین کی سب سے بڑی پریشانی کی وجہ سمجھنی چاہیے اور اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا پیچھے دو دن سے چین واقعی میں بہت پریشان ہے چین ایک کے بعد ایک لگاتار بیان دے رہا ہے چین بار بار ہر گھنٹے اس کا ایک نیا بیان آتا ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ بھارتی سینہ ہمارے علاقے میں گھس آئی ہے بھارتی سینہ کو واپس یہاں سے جانا چاہیے سوچئے چین کی طرف سے اب ایسے بیان آ رہے ہیں اور پیچھے ستر سال میں ہم ہمیشہ ایسے بیان بھارت کی طرف سے سنتے آئے ہیں جب بھارت کہتا تھا کہ چین ہمارے علاقے میں گھس آیا ہے اسے واپس جانا چاہیے اور وہ واپس نہیں جاتے تھے اب وہ نوبت چین کے پاس آگئی ہے اور چین اسی لیے اتنا پریشان ہے چین کی سب سے بڑی پریشانی ہے پنگونگ لیک کے دکشنی حصے پر بھارت کا نیانترن ہو جانا چین اس حصے پر نیانترن کر کے بھارت کے خلاف ایک نیا مورچہ کھولنا چاہتا تھا لیکن 29 اور 30 اگست کی رات بھارت کی سنہ نے چین کی اس یوجنہ کو پوری طرح سے اسفل کر دیا بھارت کے سینک اب پنگونگ لیک کے دکشنی کنارے پر اونچی چوٹیوں پر بیٹھے ہیں یعنی ہم زیادہ ہائٹ پر بیٹھے ہیں جبکہ چین کی سنہ ابھی نچلے علاقوں میں ہے اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر جو سینہ جتنی زیادہ ہائٹ پر جو سینہ جتنی زیادہ اونچائی پر بیٹھی ہوتی ہے اسے اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے ید کے دوران اسے اتنا ہی لاب ملتا ہے اور اس سمیں وہاں کی جتنے بھی رنیتک طور پر جو اونچی چوٹیاں ہیں ان سب پر ابھی بھارت بیٹھ گیا ہے جبکہ چین کی سینہ ابھی نچلے علاقوں میں ہے پنگونگ جھیل کے اتری کنارے کی تلنا میں دکشنی کنارے کے آس پاس کی زمین زیادہ سمتل اور چوڑی ہے اور یہ راستہ لداخ اور چشول گھاٹی تک بھی بھارتی سینہ کی پہنچ کو بہت آسان بنا دیتا ہے یہ راستہ جن پہاڑوں کی بیٹھ سے ہو کر گزرتا ہے ان کی اونچائی سولہ ہزار فیٹ تک ہے اور اب بھارت کے سینک ان پہاڑوں کی اونچائی پر موجود ہیں وہاں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے بھارت کی سینہ نے یہاں بلیک ٹاپ پر اپنا نیانترن ستھاپت کیا ہے اور اس بلیک ٹاپ سے چشول اور دربک شوک اور دولت بیگ اولڈی کو جوڑنے والی سڑک پر سیدھ ہی نظر رکھی جا سکتی ہے یعنی چین ایک انچ کی بھی اگر مومنٹ وہاں کرے گا تو بھارتی سینہ کو پتا چل جائے گا یہی علاقہ ورش 1962 کے بھارت اور چین یدھ کے بھی کیندر میں رہا تھا جس جگہ پر بھارت کی سینہ نے اپنا نیانترن ستھاپت کیا ہے اس کے سامنے پینگونگ لیک کا فنگر ایریا بھی ہے اس علاقے میں چین کی سینہ نے پچھلے کئی مہینوں سے فنگر فور سے فنگر ایٹ کے بیچ قبضہ کر رکھا ہے اور ہٹنے کو تیار نہیں ہے اتنی باتچیت ہو چکی اتنے چین کو اس فنگر ایریا کا جواب دینے کی بھی کوشش کی ہے آپ کو یاد ہوگا یہاں فنگر فور آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ فنگر فور وہ علاقہ ہے جہاں اب بھارت بہت فائدہ کی ستھتی میں آ گیا ہے فنگر فور پر ہمارا پورا قبضہ تو نہیں ہوا ہے لیکن اب ہم جن ہائٹس پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے فنگر فور کے اس پورے علاقے میں ایڈوانٹیج بھارت کو رہے گا فائدہ بھارت کو ملے گا اور بھارت اب اس علاقے میں چین کے مقابلے کہیں زیادہ مضبوط ستھتی میں آ گیا ہے اگر 29 اگست کی رات چین کی سینہ اس بلیک ٹاپ پر قبضہ کر لیتی تو چین پورے چوشول سیکٹر پر بہت آرام سے نظر رکھ سکتا تھا اور بھارت کے لئے ستھتی بہت زیادہ خطرناک ہو جاتی اس علاقے میں بھارتی سینہ کی ایک ہوائی پٹی موجود ہے اس کے علاوہ کئی ضروری ملٹری انفرسکچر ہمارے یہاں پر موجود ہیں اور یہ علاقہ اتنا سمتل اور چوڑا ہے کہ یہاں بڑے بڑے ٹینکس اور توپوں کو بھی آسانی سے تینات کیا جا سکتا ہے پنگونگ لیکھ کے دکشنی کنارے پر قبضہ کرنے سے بھارت کو ایک فائدہ یہ بھی ملے گا کہ بھارت چین کو فنگر ایریا ڈپسونگ اور گوگرا علاقوں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور اب کر سکتا ہے کل ملا کر بھارت ورش انیس سو باسٹھ میں کی گئی غلطیوں کو اب بالکل دہرائے گا نہیں اس لیے بھارت نے چین کی چال کو سمجھتے ہوئے پہلے ہی ان علاقوں پر اپنی استحتی مضبوط کر لی جن پر چین کی نظر تھی آپ کو یاد ہوگا چین بار بار یہ دھمکی دیتا ہے کہ اس بار انیس سو باسٹھ سے بھی زیادہ بوری حالت کریں گے بھارت کی چین اکثر یہ بات کہتا ہے لیکن آج آپ دیکھ لیجئے انیس سو باسٹھ کے بعد سے پہلی بار ایسا ہوا ہے جب بھارت نے چین کو پیچھے دھکیل دیا ہے اب ستھیت یہ ہے کہ صرف لدھاک میں ہی نہیں بلکہ ساڑھے تین ہزار کلومیٹر سے لمبی بھارت اور چین کی سیمہ پر حالات بہت تناو پون بن گئے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ چین اب چین کے پاس دو تین وکلپ ہیں اب آپ سوچیں چین کیا کرے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو ہماری مضبوط ستھیتی ہوئی ہے اس کی وجہ سے چین ہو سکتا ہے ہم سے اب باتچیت کرنے کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ اس سے پہلے ہمارے پاس چین کے ساتھ نگوشیٹ کرنے کے لیے باتچیت کرنے کے لیے مول بھاو کرنے کے لیے اچھی ستھی نہیں تھی ہم مضبوط ستھی میں نہیں تھے اور چین کے ساتھ ہم کوئی بارگیننگ کر ہی نہیں پاتے اور نہ ہی چین ہمارے ساتھ باتچیت کرتا کیونکہ جب تک آپ اپنے عدیکاروں کو چین جیسے دیش سے چین نہیں لیتے تب تک چین جیسے دیش اور ان کی سینا آپ کا سممان نہیں کرتے اور آج بھارت نے وہ کام کیا ہے کہ اب چین کو بھی ہمارا سممان کرنا پڑے گا اب چین کو بھی ہم سے کچھ ڈر لگے گا اس لیے پہلا وکلپ تو یہ ہے کہ چین ہو سکتا ہے اب باتچیت کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور یہاں سے اپنی سینا کو پیچھے اٹھا لے اس کی سمباونہ تھوڑی فیلال کم لگتی ہے چین کو دیکھتے ہوئے دوسری سمباونہ یہ ہو سکتی ہے کہ چین اس چھوٹے سے علاقے میں ایک چھوٹا یدھ کرے بھارت کے ساتھ اور اس پورے علاقے میں بھارتی سینہ اور چین کی سینہ کے بیچ میں ایک یدھ ہو جائے یہ limited war ہوگا چھوٹے علاقے کا یدھ ہوگا لیکن تیسرا وکلپ یہ بھی ہے کہ چین یہ سمجھ جائے گا کہ اس علاقے میں تو ستھی بھارت کی مضبوط ہے لیکن اگر ہم پورے کی پورے border پر چین کے ساتھ تب آپ کے پاس پورا بڑا full fledged war چین کے ساتھ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے اس میں پاکستان بھی چین کا ساتھ دے یعنی ہمارے خلاف دو موڑچے کھل جائیں ایک پاکستان کی طرف سے دوسرا چین کی طرف سے لیکن یہ کرنے سے پہلے چین کو بھی ہزار بار سوچنا پڑے گا اچھی بات یہ ہے کہ بھارت اب ایسی مضبوط ستھی میں آ گیا ہے کہ چین اب مجبور ہو جائے گا کہ وہ ہم سے بات چیت کرے ہمیں آج گرہ منترالے کے ستروں سے یہ پتا چلا ہے کہ اتراخنڈ ارونہ چل پردیش ہمارچل پردیش لڈاک اور سکم بورڈر بھی وہاں پر بھی سینہ کو ایلرٹ کر دیا گیا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیما ویواد کو لے کر اس سمیں ابھی کا تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے اور آج دن بھر اس معاملے پر کیا کیا ہوا ہے سب سے مہتپون بات یہی ہے کہ ایل اے سی پر دونوں دیشوں کی سینہیں اب آمنے سامنے کھڑی ہیں اور ستی بہت تناو پون بنی ہوئی ہے ابھی ستی نینترن میں ہے لیکن آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے دونوں سینہیں آمنے سامنے ہیں اور دونوں ہی سینہیں ایک دوسرے کے فائرنگ رینج میں ہیں اگر ایک گولی بھی دونوں طرف سے کہیں سے چل گئی ایک فائرنگ بھی اگر ہو گئی تو وہ ایک بڑے یدھ میں تبدیل ہو سکتا ہے دوسرا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اس ویواد کو سلجھانے کے لیے بھارت اور چین کی سینہ کے بریگیڈیر ستر کے عدیکاریوں کے بیچ باتچیت لگاتار ہو رہی ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے کل دوبارہ بریگیڈیر ستر کے سینہ عدیکاریوں کی باتچیت ہو سکتی ہے کئی دنوں سے چل رہی ہے لیکن کوئی نتیجہ اس کا نکلا نہیں تیسری مہتپون بات یہ ہے کہ چین نے ایک بار پھر سے یہ دور آیا ہے کہ بھارت نے اس کی سیما کا اُلنگھن کیا ہے چین کے ودیش منترالے کے پروکتہ نے اس مدے پر کیا کہا آج آپ پہلے یہ سنیے اور پھر ہم آپ کو اور آگے کے اپ ڈیٹس دیں گے تو اب آپ نے دیکھا کہ چین کی طرف سے بار بار ہر روز ایک جیسا بیان آ رہا ہے اور چین بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ بھارتی سینہ ہمارے علاقے میں گھس آئی ہے چین بس ایک بات نہیں بتا رہا وہ یہ کہ یہ وہ علاقہ ہے جو چین نہیں ہم سے ہتھی آ لیا تھا ورشوں پہلے کئی دشکوں پہلے اور یہ علاقہ اصل میں ہمارا ہے بھارت کی سینہ کبھی وہاں گئی نہیں یہ الگ بات ہے لیکن یہ نیا بھارت ہے چوتھا اپ ڈیٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ بھارت اور چین کے سیمہ ویواد میں امریکہ اب کھل کر بھارت کے ساتھ آ گیا ہے امریکہ کے ودیش منتری مائک پومپیو نے امریکہ کے ایک نیوز چینل سے باتچیت کے دوران یہ کہا ہے کہ چین کو روکنے کے لیے امریکہ بھارت جیسے دیشوں کا ساتھ دے گا اور چین کے سامنے کھڑے ہونا ہی چین کو سب سے بڑا جواب ہے تو اب آپ نے دیکھا پوری دنیا اس دیش کا سممان کرتی ہے اس راشت کا سممان کرتی ہے جو کی اپنی رکشہ کرنا جانتا ہے جو اپنے دشمنوں کے سامنے کھل کر بہدوری سے دلیری سے کھڑے ہونا جانتا ہے اور جو اپنے دشمنوں سے اپنی زمین کو چھیننا جانتا ہے کیونکہ کچھ دیش ایسے ہیں جو پیار کی بھاشا سمجھتے نہیں کچھ دیش ایسے ہیں جو سمجھوتے کی بھاشا شانتی کی بھاشا سمجھتے نہیں ہیں چین ایسا ہی ایک دیش ہے جسے شانتی کی بھاشا سمجھ میں نہیں آتی اسے آپ کی بھاشا تب ہی سمجھ میں آئے گی جب آپ اسے پیچھے دھکیل دیں گے اور بھارت نے ایسا ہی کیا ہے پوری دنیا حیرانی کی نظر سے بھارت کو دیکھ رہی ہے اور وہ بھی یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ بھارت کیسے چین کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے بھی دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کے لیے بھی ایک بہت شب سنکیت ہے کیونکہ بھارت نے جو کام کیا ہے اب ہو سکتا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی شکتیاں جو چین سے مقابلہ تو کرنا چاہتی ہیں جو چین سے پریشان تو ہیں لیکن اتنی دلیری نہیں دکھا پا رہی ہیں ہو سکتا ہے اب وہ ساری شکتیاں بھارت کے پیچھے آ کر کھڑی ہو جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چین کے سامنے اب ایک گلوبل فرنٹ بن جائے اور ایک نہیں کئی سارے ایسے بڑے دیش مل کر چین کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں یعنی ایک نیا گٹھ بندن چین کے خلاف بن جائے دو دن پہلے بھارت نے اپنا ایک ید پوت دکشن چین ساغر میں بھی اتار دیا تھا دکشن چین ساغر کو لے کر بھی چین کا کئی دیشوں سے ویواد ہے اور امریکہ نے بھی اس علاقے میں اب اپنی موجودگی بڑھا دی ہے اور اس سے بھی چین بری طرح پریشان ہے یعنی کچھ دنوں پہلے تک دونوں دیشوں کے بیچ جو ویواد سلجتا ہوا دکھ رہا تھا وہ کبھی بھی کسی بڑی گھٹنا کا کارن اب بن سکتا ہے اس لیے آنے والے کچھ دن بھارت کے لوگوں کے لیے بھی بہت سمویدنشیل ہونے والے ہیں اور آپ یہ مان کر رکھئے کہ اب آنے والے دنوں میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے آپ کو بھی مانسک طور پر اور آرثک طور پر اس یدھ کے لیے تیار رہنا چاہیے اب ہم چین کی سینہ تیاریوں پر پوری دنیا کو پریشان کرنے والی ایک خبر بھی آپ کو بتائیں گے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ چین کیا کر رہا ہے امریکہ کے رکشہ منترالے یعنی پینٹیگن نے چین کی سینہ کی ورطمان کشمتہ اور بھوششے کی سینک تیاریوں پر تیار کی ہے یہ سالانہ رپورٹ ہوتی ہے ہر سال تیار ہوتی ہے اس رپورٹ کا نام ہے ملٹری انڈ سیکیورٹی ڈیولپمنٹس انوالونگ دی پیپلز رپبلک آف چائنا اور یہ ورش دو ہزار بیس کی رپورٹ ہے امریکہ کا رکشہ منترالے پچھلے بیس ورشوں سے چین کی سینہ طاقت پر یہ وارشک رپورٹ جاری کرتا رہا ہے سب سے پہلے آپ امریکہ کو چنتت کرنے والی اس رپورٹ کی پانچ بڑی باتوں کو سمجھئے امریکہ ہی نہیں یہ پوری دنیا کو چنتت کرنے والی باتیں ہیں اس رپورٹ کے انسار اگلے دس ورشوں میں چین اپنے پرمانو ہتھیاروں کی سنکھیا دگنی کر سکتا ہے اس سمیہ چین کے پاس لگ بھگ دو سو پرمانو ہتھیار ہونے کا نمان ہے یعنی ورش دوہزار تیس تک چین کے پاس چار سو پرمانو ہتھیار ہو جائیں گے امریکہ کی رپورٹ میں بھارت کی چنتہ بڑھانے والی خبر بھی ہے چین اب بھارت کے تین پڑوسی دیش پاکستان شلنکا اور مینمار سہت بارہ دیشوں میں اپنا سینٹ ہکانہ یعنی ملٹری بیس بنانے پر وچار کر رہا ہے رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس سمیہ چین کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نیوی یعنی نو سینہ ہے جس میں قریب تین سو پچاس شپس اور سب مرینز ہیں جبکہ امریکہ کی نیوی میں ورش دوہزار بیس کی شروعات میں قریب دو سو تیرانوے جہاز تھے یعنی امریکہ سے بھی بڑی نو سینہ چین کے پاس ہیں چین کی سینہ میں زمین سے لانچ کی جانے والی ایک ہزار دو سو پچاس بلیسٹک میسائلز ہیں اور کروز میسائلز ہیں ان کی رینج پانچ سو کلومیٹر سے لے کر پانچ ہزار کلومیٹر تک ہے پورا جو ورش دوہزار انیس میں مسائل پرکشن اور ٹریننگ کے لیے چین نے سب سے زیادہ بلیسٹک میسائلز لانچ کی تھی اور یہ سنکھیا دنیا بھر کے دیشوں دوارہ کیے گئے کل میسائل لانچ سے بھی کہیں زیادہ یعنی پوری دنیا میں سب سے زیادہ میسائلز چین نے لانچ کی ہیں سب سے زیادہ ٹیسٹ چین نے کیے ہیں امریکہ کی ایک اور مشکل ہے اور وہ ہے چین کا ائر ڈیفنس سسٹم یہ سسٹم چین کی سیمہ میں داخل ہونے والے کسی بھی فائٹر جیٹ ڈرون یا کسی بھی مسائل کو ہوا میں ہی نشٹ کر سکتا ہے یعنی یہ سسٹم کسی دوسرے دیش کے حملے سے چین کی رکشہ کرتا ہے اور اس ہوای حملے سے اور اس معاملے میں بھی چین کی سینہ دنیا کی سب سے طاقتور سینہوں میں سے ایک ہے اس لئے چین سے لڑنا آسان نہیں ہوگا اکیلے بھارت کے لیے تو چھوڑ دیجئے آپ دنیا کے سب سے شکتشالی دیشوں کے لیے بھی چین سے لڑائی کرنا آسان نہیں ہوگا اور چین کو تب ہی آرائے جا سکتا ہے جب دنیا کی کئی سینہیں ایک ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں اتنی بڑی سینہ ہے چین کی لیکن چین کی جو سینہ ہے ان کے پاس ہتھیار تو بہت ہے ٹیکنالوجی بھی بہت ہے لیکن چین کی سینہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ڈرپوک سینہ ہے اور اس سینہ کو یدھ لڑنے کی کوئی پریکٹس نہیں ہے اس لیے یدھ لڑنے کے لیے بہترری کی سب سے پہلی آوشکتہ ہوتی ہے اور بہترری چین کے سینکوں کے پاس نہیں ہیں ورش 2017 میں چین کے راشپتی شی جن پنگ نے اپنی سینہ پیپلز لیبریشن آرمی کے لیے ایک لقش تیہ کیا تھا یہ لقش ہے ورش 2019 تک ورلڈ کلاس سینہ بننے کا وشو ستریے سینہ بننے کا حالانکہ چین نے اس پش نہیں کیا ہے کی وشو ستریے سینہ سے اس کا مطلب کیا ہے سمبھو ہے کہ چین اب امریکہ کے برابر یا اس سے بھی زیادہ شکتشالی سینہ بنانے کی تیاری کر رہا ہے اور پینٹیگن کی نئی رپورٹ کے مطابق چین کی سینہ کئی معاملوں میں اب پہلے ہی امریکہ سے آگے اور بہتر ہو چکی ہے دنیا بھر کی سینہوں کی طاقت کے آدھار پر رنکنگ کرنے والی سنس تھا گلوبل فائر پاور کے مطابق ورش دو ہزار بیس میں طاقتور دیشوں میں امریکہ پہلے نمبر پر ہے رشیہ دوسرے نمبر پر ہے اور چین پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے لیکن اب چین سیدھے امریکہ کو چنوٹی دے رہا ہے پینٹیگن کی رپورٹ کے مطابق خود کو طاقتور بنانے کے لیے چین لگاتار اپنا رکشہ بجٹ بڑھاتا جا رہا ہے اور اب چین اپنی آرثک پرگتی سے بھی تیز رفتار سے اپنی سینہ کا کھرچ بڑھا رہا ہے یعنی اپنے دیش میں وکاس پر پیسہ نہیں کھرچ رہا بلکہ سینہ پر پیسہ کھرچ کر رہا ہے کچھ انتراشتے سنستاؤں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ چین اپنی سینہ پر تیہ کیے گئے بجٹ سے بھی کہیں زیادہ پیسہ کھرچ کرتا ہے ورش دوہزار بیس کے لیے چین کا جو رکشہ بجٹ ہے وہ ہے قریب تیرہ لاکھ تیس ہزار کروڑ روپے تیرہ لاکھ تیس ہزار کروڑ روپے یہ چین کا رکشہ بجٹ ہے جبکہ پرمانو ہتھیاروں پر نظر رکھنے والی انتراشتے سنستاؤں سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیوٹ کے مطابق چین نے ورش دوہزار اٹھارہ میں ہی اپنی سینہ پر اٹھارہ لاکھ اٹھاون ہزار کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کر دیئے تھے یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے چین ایک ایسا دیش ہے جہاں سے خبریں آسانی سے لیک نہیں ہوتی خبریں نکلتی نہیں ہیں وہاں سے وہ اپنے رکشہ بجٹ اور ہتھیاروں کے بارے میں بھی کبھی صحیح جانکاری نہیں دیتا ہے اس لئے چین اب صرف بھارت کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ بن گیا ہے چین دنیا میں لاکھوں لوگوں کی جان لینے والے وائرس کا اپی سینٹر ہے یعنی اس کا کیندر ہے اس کا درو درو درویہ کیندر ہے اور اب یہ پرمانو ہتھیاروں کی دوڑ میں بھی باقی کے دیشوں سے آگے نکلنا چاہتا ہے یہ خطرے کا سنکیت ہے پریزنٹنگ بی نیوز ایپ اویلیبل اون گوگل پلے این اپ سٹور ڈاؤنلوڈ ایٹ ناو